اسلام علیکم بعض اوقات مختلف وجوہات کی بنا پہ گھروں میں پالے جانے والے جانداروں میں الگ الگ مسائل دکھائی دیتے ہیں جن کے علاج مالجہ کے لیے قریبی ویٹنری کلینک سے با آسانی میسر ہونے والی ایسی پیکنگز کا استعمال موسر حکمت عملی رہتی ہے پولٹری برڈز میں بند پورٹ انتڑیوں کی سوزش پتلی بیٹ بدحضمی وومیٹنگ اور میدہ کے مسائل کی شکایت ہو کھانا پینا کام ہو تو پچیس میلی لیٹر کے اس لیکورڈ کو مطلوبہ مقدار محسوس درانیاں سے استعمال کروائیں زنگی بر منتھا اور سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا کا یہ آمیزہ تمام پالتو پرندو کے لیے زیرے استعمال لائے جا سکتا ہے لگ بگ دو سو سے دو سو بیس روپے کی قیمت میں دستیاب اس مرکب کا طریقہ استعمال بغور سمجھیں ساف پرتن میں ایک لیٹر تازہ پانی بھریں اس میں پہلے اور دوسرے دن کے لیے برڈ حازم کے نام سے مہیا ہونے والا دس ایمل یعنی دس سی سی یہ لیکوڈ شامل کریں تسلی بخش مکسنگ کے بعد پرندو کو پینے کے لیے دیں تیسرے دن پانچ ایمل فی لیٹر کے حساب سے دیں روزانہ آٹھ گینٹے لگاتار تین دنوں تاک استعمال کروائیں بیمار اور سست پرندے جو خود پانی نہ پی سکیں انہیں کتروں کی صورت میں پلائیں اسی مرکب کے چار چار کترے دن میں چار مرتبہ وقفے وقفے سے پلائیں تاکہ متاثرہ جانداروں کو جلد سے جلد صحتیاب کیا جا سکے ہمیشہ محفوظ پیکنگ ہریدنے کو ترجیح دیں دورانے خریداری تریح تنسیخ بغور دیکھیں لیکوڈ کو کمرے کے درجہ حرارت پہ زہیرہ کریں برائے راست روشنی اضافی نمی سے بچائیں اور بچوں کی دسترس میں نہ رکھیں اگر پرندوں میں جھولا لکوا سوکڑا فالج بغیرہ کی شکایت ہو تو جائفل لانگ پیپر یعنی پپلی سویا اور پودینہ کا یہ امیزہ تین میلی لیٹر فی دس ایمل پانی میں لگاتار آٹھ دنوں تک استعمال کروائیں اور جو جاندار خود پانی پینے کی سکت نہ رکھتے ہوں انہیں چار چر کطرے دن میں کم از کم چار مرتبہ بلائیں دو سو پچاس سے دو سو اسی روپے کی قیمت میں یہ والا پرڈکٹ آپ کو قریبی ویٹنری کلینک سے دستیاب ہوگا اس کی بھی دورانے خریداری ایکسپائری ڈیٹ لازمی دیکھیں اسے آپ ہر قسم کے پالتو جانداروں کے لیے استعمال میں لاسکتے ہیں پچیس ایمل کی اس پیکنگ میں موجود ہربل ڈراپس کو پچیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے درمیان سٹور کریں اضافی حرارت میں نہ رکھیں اور استعمال میں لانے کے بعد باقاعدہ طریقے سے کورنگ کریں اور اگر پورٹری برڈز کو سانس کا مسئلہ لاحق ہو تو ڈوہ سول ایل اے کے نام سے مہیا ہونے والی آکسی ٹیٹرا سائیکلین اور فلونکزین میگلومین پیکنگ استعمال کروائیں پرندو کے لیے اس کی مقدار ایک ایمل فی دس کلو گرام اس جسمانی وزن کے حساب سے ہوگی یعنی اگر متاثرہ جاندار کا جسمانی وزن ایک کلو گرام کے لگ بگ ہے تو اسے پوائنٹ ایک ایمل ڈوہ سول ایل اینجیکشن لگائیں گے اگر جاندار کا جسمانی وزن دو کلو گرام کے لگ بگ ہے تو پوائنٹ دو سی سی پوائنٹ دو ایمل ڈوز رکھیں گے جبکہ آدھا کلو کے برڈ کے لیے پوائنٹ زیرو فائیو ایمل ٹی کا لگے گا اسے پندرہ سے پچیس ڈگری سیلسس کے درمیان سٹور کریں قریبی ویٹنری کلینک سے یہ آپ کو اڑھائی سو روپے سے لے کر دو سو پینسوٹ روپے کی قیمت میں دستیاب ہوگا دس ایمل کی ایس پیکنگ کی تاریح تنسیخ کو بغور دیکھیں سیل مور کمپنی کا یہ شاندار پرڈکٹ پولٹری برڈز کے علاوہ دیگر جانداروں کے لیے بھی بھرپور نعمت ہے بعض اوقات اس تھیلی میں مختلف مسائل دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ پورٹ کا پھول جانا جاندار کے مو سے سمیل آنا اور مزید کھانے پینے میں دلچسپی نہ دکھانا ان مختلف حالتوں کو ہم سور کراپ یا کراپ ایمپیکشن کا نام دیتے ہیں سور کراپ میں پورٹ ایسے غبارے کی طرح باہر کو نکلا ہوا دکھائی دے گا لیکن قدر نرم ہوگا جبکہ کراپ ایمپیکشن یعنی پورٹ کی بندش میں یہ حصہ قدر سخت اور اس طرح سے پھولا ہوا ہوگا جاندار کچھ ایسا کھالے جسے وہ نگل نہ سکے تو کراپ ایمپیکشن جیسی صورتحال سامنے آئے گی اور اگر کراپ میں موجود نارمل مفید بیکٹیریہ کی تعداد میں کمی ہو جائے پھپوندی کی نشو نما میں اضافہ ہونے لگے تو سور کراپ جیسی صورتحال دکھائی دے گی دونوں صورتوں میں متاثرہ پرندے کو کم از کم چوبی سے بتیس بتیس سے اڑتالیس کھینٹوں تک مزید کچھ بھی کھانے نہ دیں لیکن پانی پلاتے رہیں اور پورٹ کو اس ترتیب سے یا ملتے جلتے کسی دوسرے طریقہ کار کو استعمال میں لاتے ہوئے حالی کرنے کی کوشش کریں پیچیدگی کی صورت میں قریبی ویٹنری کلینک پہ لے جائیں یا اس طرح کا آمیزہ استعمال کروائیں بعض اوقات پرندے کے جسم کے اندر یا باہر کافی دنوں سے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جو جاندار کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا رہتا ہے ہم ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے اور نتیجہ سوکڑا کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے صورتحال پیچیدہ ترین ہونے سے پہلے ہی متاثرہ جاندار کا علاج موالجہ شروع کریں سوکڑا کیا ہے کیا وجوہات ہیں اس کی شناخت کیسے کرنی ہے اور گھروں میں رکھے پرندے سوکڑا کی حالت میں آ جائیں تو انہیں ٹھیک کیسے کرنا ہے اس پہ آپ کو باقاعدہ مہارت حاصل ہونی چاہیے مرگیوں اور دیگر پولٹری برڈز کے پٹھوں میں سوکڑا ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں پرندوں کو بھوک بہت کم لگتی ہے حرکات و سکنات کم ہوتی ہیں اور جسمانی طور پہ پرندے کمزوری محسوس کرتے ہیں علاج موالجہ کے لیے کہ جس سے سوکڑا لگ بگ سو فیصد ہتم ہو جائیں پولٹری برڈز میں لنگڑا پن چال میں لرکھڑا ہر ٹانگ کا ایک طرف کو مر جانا یا گردن کے مرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اور وجہ کا علم ہوتے ہی علاج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے موچانا دباؤ پڑنا دھانچے پہ کسی چیز کے گرنے کے باعث ہڈی کا ٹوٹنا یہ حادثاتی ہیں بعض اوقات مروسی بماریوں کی وجہ سے بھی جاندار مفلوچ ہو جاتے ہیں یعنی والدین سے اولاد میں امراض کا منتقل ہونا کچھ وائرسز اور بیکٹیریا بھی ایسی صورتحال کے ذمہ دار ہیں کام غزہ غزائیت کی کمی بھی پرندوں میں لنگڑے پن کی وجہ بن جاتی ہے حاصل طور پر بریڈر چیکنز میں ضرورت کے مطابق غزہ مہوئیہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے انڈو میں اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوتی کہ صحت منچوزے نکلیں اور یہی طاقت کی کمی کمزور چکس میں ڈھانچے کی کمزوری کا باعث بنتی ہے کسی زہریلی چیز کو کھا لینا بھی چال میں لڑکڑا ہٹ کی وجہ بن جاتا ہے سب سے بڑی وجہ میریکس بیماری ہے جس میں پرندوں کی ٹانگیں پر یا گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے متاثرہ چیکن کا جسمانی وزن نہیں بڑھتا نہ ہی مستقیم رہتا ہے دیکھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے اور بعض اوقات جلد کی حرابی جیسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں اگر یہ پرندہ چھ ہفتوں سے کم یا چھ ماہ سے زیادہ عمر کا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ممکن ہے آسان ہے میریکس بیماری ویسے تو چیکنز کو کسی بھی مرحلے پر ڈسٹرب کر سکتی ہے لیکن زیادہ تر دو سے تین ہفتوں کی عمر کے چیکنز میں آتی ہے اس دوران اگر خود بخود یا علاج کے بعد متاثرہ چیکن بلکل ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی دس سے چوبیس ہفتوں تک اس بیماری کی علامات پھر سے کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہیں بہرحال لنگڑے پن کا بہور معاینہ کریں ٹانگ کا ایک ایک حصہ دیکھیں جوڑ چیک کریں ایک ٹانگ اور جوڑ یا پنجو کا دوسری ٹانگ سے وازنہ کریں جوڑ پہ سوزش دیکھیں تلو کو باقاعدہ تسلی سے چیک کریں کہ کہیں کسی حصے پہ زہم تو نہیں کیونکہ پنجے کے نیچے تلوے پہ زہم ریشہ یا سوزش بھی چیکنز کو لنگڑا کر دیتے ہیں ناحنوں کے ساتھ لگی مٹی یا بستر کی روڑیاں بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب برڈ کو اس قدر متاثر کر دیتی ہیں کہ ان کی چال میں توازن برقرار نہیں رہتا یہ چیک اپ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ غلط علاج کی جانب نہ جائیں درست تشہیز کر کے درست سمت میں جاندار کو جل سے جل ٹھیک کریں بمبل فوٹ یعنی چنڈی لنگڑے پن کی ایک عام وجہ سمجھی جاتی ہے جس کا تعلق ہاردار چیزوں گیلے بستر اور جسم پہ بہت زیادہ چربی کی ساتھ ہے اگر مرگی بلکل صحت مند تھی اچانک سے لنگڑی ہو گئی ہے تو دیکھئے گا کہ اس کی سینے کی ہڈی یا چھاتی پہ کوئی زہم تو نہیں اگر زہم گھاؤ یا لینز وغیرہ ہیں تو تب بھی جار میں لڑکڑا ہاتھ ممکن ہے عمر کے حساب سے فیڈ کم دیں گے تو گردن کا کچھ حصہ یا ساری گردن مرنے کے امکانات ہیں کیونکہ کم خوراک مطلب جسم میں ضروری وائٹرمنز اور منرلز کی کمی واقعہ ہو کر مختلف جسمانی حصے مفلوج ہونے لگتے ہیں اور اگر بریڈر چکنز کے ساتھ ایسا ہو تو ان کے چکس میں بہت زیادہ لنگرا پاناتا ہے حوراک کی تقسیم کے دوران شرمیلی مرگیوں پہ ہاس نظر رکھیں یہ شرمیلے یعنی شائے چکنز اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حوراک نہیں کھاتے ایسے پولٹری برڈز کی چھانٹی کریں گریڈنگ کریں انہیں الادہ کر کے ان کے لیے الگ سے غزہ پانی کا بندوبست کریں روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا کم و بیش دس دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلیب و صفائی کریں موظر صحت پیتھو جنس نقصان دے جرسوموں کو پھلے پھلنے نہ دیں جراسیم کشی یعنی ڈیس انفیکشن اور بائیو سیکیورٹی مطلب فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ